السلام علیکم ناظرین ایکنے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیوسف انسائٹ شیئر کریں گے مگر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اب پاکستان کی مسلح افواج نے خود اعتصابی کا ایک عمل شروع کیا ہے اور اپنے ہی ایک سابق لیفٹنٹ جنرل کے خلاف باقاعدہ طور پر انکوائری بٹھا دی گئی ہے جنرل فیض حمید کی میں بات کر رہا ہوں جو سابق ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ڈی جی سی بھی رہ چکے ہیں اور کور کمانڈر رہ چکے ہیں انہوں نے آپ کو معلوم ہے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی جنرل آسم منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد اور اب ان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ماہ سے جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے بالخصوص ریجیم چینج ہونے کے بعد اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کے خلاف مسلسل گہرہ تنگ کرنے کی کوششیں بہرحال ضرور ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں یکے بعد دیگرے کئی ایسے مقدمات آئے جن میں بلواسطہ یا بلاواسطہ جنرل فیض حمید صاحب کا کردار یا ان کا رول نظر آیا اور اسی طرح پر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کیونکہ ان کی ایک ہسٹری ہے فائز سے فیض تک یا فیض سے فائز تک آپ کہہ سکتے ہیں جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہی واس دا ماسٹر مائنڈ جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو صدارتی ریفرنس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آیا تھا سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید تھے اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبیشمنٹ تھی وہ نالا تھی ناخش تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دوہزار انیس کے فیضاباد دھنہ فیصلے سے اور اس فیصلے کے بعد پھر یہ ریفرنس آیا ریفرنس میں پھر آپ نے دیکھا کس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہرحال متعدد مواقعوں پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبیشمنٹ ہے وہ ان کے ریفرنس کے خلاف تھی اور صفحے اول پر نام آتا تھا جنرل فیض حمید کا گو کہ میزہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ اس وقت مشیر تھے وزیراعظم عمران خان کے ان کا بھی وہ نام لیا کرتے تھے مگر اہم جو کردار بتایا جاتا ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کا تھا کہ مختلف مقدمات بھی آئے سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے سب سے پہلے جو مقدمہ ان کے سامنے آیا وہ فیضاباد دھرنا کیس میں ہی نظر ثانی درخواستیں تھیں جو چار سال بعد فائنلی مقرر ہوئیں اور اس مقدمے میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متعدد مواقعوں پر یہ بات کہی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ ابھی تک یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ جو ریفرنسز جو نظر ثانی درخواستیں ہیں یہ ایک ساتھ کیوں دائر ہوئیں اس عدالتی فیضے کے خلاف جو قاضی فائز عیسیٰ نے 2019 میں تحریر کیا تھا اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا اپسار عالم صاحب کو بھی بلایا گیا انہوں نے بھی بیان میں جنرل فائز حمید صاحب پر کچھ سنگین الزامات آیت کیے اور اسی تناظر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آپ کہہ سکتے ہیں خواہش یا ان کی ایما پر اٹونی جنرل فائز پاکستان نے حکومتی بحاف پر ایک انکوائری کمیشن بنانے کا کہا اور انکوائری کمیشن بن بھی گیا اس کی ریپورٹ بھی آ گئی وہ الگ بات ہے کہ اس ریپورٹ میں جنرل فائز حمید صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے اس کے بعد ایک اور مقدمہ آیا شکت عزیز صدیقی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا شکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی جنرل فائز حمید صاحب پر ڈائریکٹلی الزامات لگائے تھے اور کہا تھا کہ ان پر انہوں نے دباؤ ڈالا بطور جج کہ آپ مریم نواز اور نواز شیف صاحب سے متعلق مقصود کچھ فیصلے ہیں وہ کریں اس پر جو شکت عزیز صدیقی صاحب ہیں ان کی درخواست ان کو برطرف کیا سپریم جیڈیشن کونسل نے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا قاضی فائز صاحب نے بطور چیف جسس اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا اور اس میں انہوں نے ایک موقع کی اوپر جنرل فائز حمید اور برگیڈیر عرفان رامے ایف ایم نوٹ رانگ جو آج کل غالباً آزر سروس میجر جنرل ہے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے اور لگا یوں کہ شاید اس کیس میں جنرل فائز حمید صاحب کے خلاف کوئی تگڑا فیصلہ آ سکتا ہے مگر اس فیصلے میں جنرل فائز حمید صاحب کا تذکرہ بھی نہیں پھر آتے ہیں ایک اور معاملے کی طرف ایک دن ہم لوگ سپریم کورٹ میں ہی موجود تھے کہ اچانک کمرہ دارت نمبر ایک میں ایک ایسی درخواست سماعت کے لئے مقرر ہو گئی جس کی ہمیں توقع بھی نہیں تھی وہ درخواست تھی ایک یومن رائٹ سیل کی اور وہ مقدمہ اچانک سے کمرہ دارت میں سماعت کے لئے نہ صرف مقرر ہو گیا بلکہ اس کی اوپر ایک آرڈر بھی سامنے آ گیا اور وہ مقدمہ تھا ائرپورٹ کے قریب ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی اس سے مطالق زمین کا تنازہ اور اس مقدمے میں بتایا یہ گیا الزامات یہ آیت کیے گئے موہی زحمد نامی اس اونر کی جانب سے کہ جنرل فیض حمید نے انہیں اغوا کیا ان کے گھر والوں کو حراسہ کیا ان کے گھر پر چھاپے مارے ان کے گھر سے سامان چوری کروایا اور وٹ نوٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب پر چوری کا الزام بھی لگایا اور انہیں پریشرائز کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مختلف ٹیکٹکس اپنائے گئے اور ان کے کچھ مقاصد تھے رینجرز کے ذریعے چھاپے مروائے گئے ان کے گھروں پر اور موہی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے فیض حمید صاحب سے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز میں غالباً اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں سردار نجف حمید صاحب جو کہ گردور تھے اور بعد میں غالباً نائب تحصیلدار کے عدے سے وہ ریٹائر ہوئے انہوں نے ان کو اپنے چکوال شہر ایک ریسٹورنٹ پر بھی بلایا اور وہاں پر بھی ان سے کچھ بات چیت کی اور کافی سنگین الزامات تھے جنرل فیض حمید صاحب پر اور ان الزامات پر بعد ازاں چیف جسس قاضی فائز صاحب کو یہ ریالائز تو ہو گیا کہ یہ مقدمہ کمرہ دالت میں سماعت کے لئے مقرر ہونے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس سے گزر کر نہیں آیا یہ مقدمہ ہم نہیں سن سکتے وان ایٹی فور تھری کا کیس ہے اور یہ کمیٹی کی جانب سے بھی نہیں آیا ڈیریکٹلی انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو اوپن کورٹ میں لگوا دیا اور اس کے تمام تر جو ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی بعد ازاں انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ یہ مقدمہ وان ایٹی فور تھری کا نہیں بنتا باوجود اس کے ایک آرڈر انہوں نے پاس کر دیا جو آرڈر غالباً وکیل صاحب لینے آئے تھے یا وہ موئیس صاحب جو اونر تھے اس پور پورٹی کے انہوں نے یہ کہہ دیا وزارت دفاع کو کہ وزارت دفاع متعلقہ فورم ہے اور وہ اس حوالے سے کاروائی کرے جو کاروائی بنتی ہے اس معاملے کی تحقیقات کرے انکوائری کرے اور پھر یہ معاملہ اب کہہ سکتے ہیں کہ سردخانے میں چلا گیا اس پر کوئی بات نہیں ہوئی کئی ماہ گزر گئے اس بات کا کوئی ذکر تک نہیں آیا اب اچانک سے دو دن قبل آپ کو یاد ہوگا ایک رپورٹ سامنے آئی ہے فیضاباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ اس فیضاباد دھرنا کمیشن رپورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو کلین چٹ مل چکی ہے اب مجبوعی طور پر جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے اس میں آپ دادہ لگا سکتے ہیں کہ تین مختلف مقدمات تھے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ایک مقدمہ تھا مازا چاہتا ہوں ایک مقدمہ تھا ٹاپ سٹی کا دوسرا مقدمہ ان کے خلاف بنتا تھا شوکت عزی صدیقی صاحب والا اور تیسرا مقدمہ بنتا تھا فیضاباد دھرنا والا شوکت عزی صدیقی والے کیس میں بھی ان کو کچھ نہیں کہا گیا ان سے متعلق کوئی اوبزرویشن نہیں آئی اور جہاں تک تعلق ہے فیضاباد دھرنا کمیشن کا تو اس نے بھی ان کو کلین چٹ دے دی تو اب بچا تیسرا مقدمہ اب اچانک سے جب فیضاباد دھرنا کمیشن نے ریپورٹ ریپورٹ تو خیر ابھی تک نہیں لیکن ایک سمری جاری کر دی جس میں انہوں نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ فیض حمید صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے ایک ہوا چل پڑی کہ شاید فیض حمید صاحب بھی مقدس گائیں ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا ان کے خلاف کوئی فائنڈنگز نہیں آئیں گی اور شاید یہ تاثر کافی زیادہ پنپنے لگا اسی لیے اب اچانک رات گئے ایک فیصلہ ہوا ہماری جو فوج ہے افواج پاکستان ہے ان کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی اور وہ خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ٹاپ سٹی والے معاملے پر جو معاملہ وزارت دفاع میں گیا تھا اس کے اوپر اب ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی ہے اور ایک میجر جنرل ہوں گے جو اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کریں گے اور جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف اگر کوئی کیس بنتا ہے تو اس پر اپنی صفارشات بھی کریں گے اب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مقدمے سے بھی بری ہوتے ہیں یا نہیں اور جو ٹائمنگ ہے اس کی ایک سمجھ تو یہ بھی آتی ہے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایک جانب جب یہ تاثر سامنے آ گیا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو ایک نہیں بلکہ دو مقدمات میں بلکل ہی بری و ذمہ قرار دے دیا گیا ہے تو شاید قاضی فائز صاحب بھی اس بازے میں کچھ نالا ہو جائیں کیونکہ ان کی خواہشات کے برعاق صرف میں اگر کہہ سکوں جرت کر سکوں یہ کہنے کی تو فائننگز آئی ہیں کمیشن کی بھی تو اس پر ہو سکتا ہے کہ ایک دلاسے کے طور پر اب یہ انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بھئی ہم انکوائری کریں گے اور اگر وہ گلٹی پائے تو ان کے خلاف کا روائی ہوگی اور بظاہر تو یہ جو اب انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے جو کمیشن بٹھایا گیا ہے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں پر مشتمل یہ کمیشن بھی کیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ہی فائش پر بٹھایا گیا ہے کیونکہ جو خبر ہمارے پاس آئی ہے اس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ وزارت دفاع اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی احکامات کی روشنی میں یہ کمیشن قائم کیا گیا ہے لہٰذا اب یہ معاملہ جو ہے وہ کافی پیچیدہ بھی ہوتا جا رہا ہے اگر ہم فیض حمید صاحب کو دیکھیں فارمر ڈی جی آئی سائی ان کا تعلق بھی آپ کو معلوم ہے چکوال سے ہے ان کے بھائی ہیں نجف حمید صاحب ان کو حالی میں انٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا وہ الگ بات ہے کہ گرفتاری کے فوراً بعد ہی ان کو زمانت بھی مل گئی ان کو رہاب بھی کر دیا گیا باوجود اس کے یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ ایک ڈی جی آئی سائی رہ چکے شخص کے بڑے بھائی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ بھی کرپشن کے معاملات میں اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے اوپر کافی سنگین نویت کی الزامات ماضی میں آئد ہوتے رہے ان کو نوکری سے برخواست کرنے کی بھی باتیں سامنے آتی رہیں اور ان کو جو اوٹ آف ٹرن پروموٹ کیا گیا نیب تحصیلدار کے عوضے پر بتایا جاتا ہے بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اس وقت کے دیگر جو کنٹسٹنٹس تھے نیب تحصیلدار کی سیٹ کے لیے ان سب سے زبردستی سائن کروائے گئے اور کہا گیا کہ بھائی ہم اہل نہیں ہیں نجف صاحب کو بنا دیا جائے نیب تحصیلدار تو اب اس تمام تر پہرائے میں ہم دیکھیں تو اوورال جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں یا ان کی فیملی ہے اس کے کئی ایسے کام ہیں جس سے ہماری اسٹیویشمنٹ بھی واقف ہے اور اب وہ شاید ان کو فکس کرنے کے چکر میں نظر آ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہوگا کیونکہ ایک فارمر لیفٹننٹ جنرل کو ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مقدمات میں کبھی کم از کم اوپن لی ان کے خلاف ٹرائل نہیں ہوئے اور اس طرح کمیشن نہیں بنے اندرون خانہ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچتا اور اب جنرل فیض حمید صاحب کا ایک جو ان کی جس نسبت سے وہ زیادہ جانے جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کے بھی وہ کافی قریب رہے ہیں کسی دور میں اور ان کی گورنمنٹ کو چلانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو موجودہ اسٹیبنشمنٹ ہے اس کی اور عمران خان صاحب کی دوریوں میں ایک کردار بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو رفاقت تھی اس کا بھی تھا اور کس طرح جنرل فیض حمید صاحب کو جنرل کمر جاید واجوا صاحب کی جانب سے ہٹایا گیا اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ موجودہ چیف جسٹس کو لگایا گیا اور کس طرح حالات پھر بگڑے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے خلاف اختلافات اس وقت کافی تیز ہو گئے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور انہوں نے کچھ مقدمات یا کچھ واقعات کا ذکر کیا تھا سپرائم منیسٹر عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق جو کہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک بون آف کنٹنشن بنا وہاں پر جو اختلافات تھے ان کا بیج وہاں پر بویا گیا اور وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور آپ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جیل کے اندر جہاں پر ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے ان کی وہ سزا بھی کاٹ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے کچھ صافیوں سے گفتگو کی ہے اور وہ الگ بات ہے کہ ان کی گفتگو کو مختلف رنگوں میں رنگ کر بیان کر دیا جاتا ہے باہر آ کر جو جیسے سنتا ہے وہ اپنے حساب سے ایک دو چیزیں ایڈ کر کے اس کو بیان کر دیتا ہے مگر کل ایک چیز جو واضح ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا بیان جو ہے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے بھی جاری کروایا ہے اور اس میں وہ بازابتہ طور پر اب جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے جنرل آسیم منیر صاحب ان کو دھمکی دے رہے ہیں دھمکی یا سنگین نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں ان کو ویسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اب وہ جنگل کے بادشاہ ہے اور جنگل کے بادشاہ کے نے چاہا تو عمران نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ بھی معاف ہو گئی اور اس نے چاہا تو مجھے تین مختلف مقدمات میں تین دنوں کے اندر اندر مجھے سزائیں ہو گئیں اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے متعلق بھی کچھ باتیں کہیں اور کہا کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل آسیم منیر چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اور اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں آسیم منیر کو نہیں چھوڑوں گا اور کافی انہوں نے سخت بات کی آرمی چیف سے متعلق تو اس سے اب یہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اب آرمی چیف ہوں یا سابق وزیراعظم عمران خان ہوں ان کی جنگ اب اداروں سے بڑھ کر کچھ ذاتی نویت کی نظر آ رہی ہے جو میں کل کا بیان عمران خان صاحب کا پڑھ رہا ہوں اور اس کے پہلے بھی عمران خان صاحب اور جنرل آسیم منیر صاحب کے درمیان کیونکہ آسیم منیر صاحب عمران خان صاحب سے متعلق کھل کر ان کی جانب سے تو کوئی بیان نہیں آیا ان کے تو اقدامات ہی آئیں عمران خان صاحب بہرحال زبانی کافی بیانات بھی دے چکے ہیں اور سخت باتیں بھی کر چکے ہیں یہاں پر ایک بڑی چیز نمائیہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا مختلف جو آج کل خود ساختہ طور پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں ان کی جانب سے متعدد مواقعوں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیویشمنٹ کے درمیان جو ہیں وہ معاملات کافی حد تک تیہ پا چکے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور شاید کوئی ڈیل کی بھی باتیں کی جا رہی تھی اب عمران خان صاحب نے کل کے اپنے اس میڈیا ٹاک یا پھر پاکستان جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے اس سے اس تمام تحریک نہ صرف زائل کیا ہے بلکہ یہ بتا دیا ہے کہ اندیل کے کسی بھی طریقے سے موڈ میں نہیں ہے اور وہ ابھی تک اسٹیویشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار بھی نہیں ہے بہرحال کشید کی بڑھتی نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے چند ماہ میں مزید صرف ایک منٹ ہوئیے گا کشید کی جو ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے اس میں کچھ کمی رنما ہوتی بھی ہے تو اس کو اگلے روز ایک سائٹ سے زائل کر دیا جاتا ہے اس کو بلکل ہی نلی فائی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اب عمران خان صاحب نے کیا ہے تو دیکھنا ہوگا اب یہ معاملات مزید آگے کس طرح بڑھتے ہیں کیا عمران خان صاحب کا جیل سے باہر نکلنا فیل وقت ممکن نظر آ رہا ہے یا نہیں مجھے تو کم از کم فیل وقت کوئی امکانات ایسے نظر نہیں آ رہے بہت سے لوگ یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ مختلف مقدمات میں جو ان کی سزائیں ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں جلد ہی مگر ان کا باہر آنا شاید اتنا آسان فیل وقت نظر نہیں آ رہا اور عمران خان صاحب جو اس وقت بزید ہیں اپنا منڈیٹ جو ان کا منڈیٹ رائٹ فولی ان کو آٹ فرگری کے انتخابات میں ملا ہے اس کو واپس حاصل کرنے میں اور شاید بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو ان کا منڈیٹ دے کر بارلیمان میں لائے جائے اور دیکھتے ہیں یہ تمام تر معاملات کیسے کنکلوڈ ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ